اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من قال نبی آدم بين الماء والتین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمیق وعیس قائل ربك للملائکت ان جائل فی الارد خلیفہ صدق اللہ العزیم صدق صادق المزدوح علی صلات و تسلیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و حل بیتی و ذوریاتی و بارک و سلیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ جس کی آج پہلی تاریخ ہے اور چودہ سو پیتالیس ہجری ہے گیارہ روزہ یہ اجلاس کا انقاد کیا گیا ہے جیسا کہ گودشتہ سال اسی جگہ پر اسی مقام پر گیارہ روزہ جلسہ تھا ایک سال کے بعد ہم یہاں پر موجود ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کلی کی بات ہے کہ ہم اسی جگہ پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اجلاس جاری تھا اور آج ایک سال کے بعد جب یہاں موجود ہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ کلی کی بات ہے جیسے کہ یہ ایک سال گزرا ہی نہیں میں نہتی ممنون و مشکور ہوں اپنے حباب کا کہ پچھلے کئی سالوں کی طرح اس سال بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی گیارہ روزہ مورم الحرام کی مجالیسوں کا اعتمام کیا گیا بالخصوص میں دعا گو ہوں جناب حاجی عبدالمنان صاحب جادہ کا اور ان کے جتنے متعلقین اور متوسلین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آج کچھ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہوں گی کیونکہ آج پہلی مجلس ہے اور انشاءاللہ پھر کل سے بازابطہ موضوع اور عنوان کے تحت گفتگو ہوں گی آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خلافت دو قسم کے خلافتیں ہیں ایک رب تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہونا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا انبیاء اکرام خلیفت اللہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر پھر خلفہ راشدین پھر امام حسن اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا اور پھر اس کے بعد امام مہری کی خلافت خلافت راشدہ ہوں گی جس قدر بھی خلفہ گزرے ہیں یہ سب خلیفت الرسول کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوقات میں جس مخلوق کو پیدا فرمایا سب سے پہلے تو رسول اللہ کا نور پیدا ہوا اور حضور کے نور سے پھر ساری کائنات کی تخلیق فرمائی زمین و آسمان چاند سورج جتنی بھی کائنات میں اشیاء ہے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نبی کیا جتنی بھی چیزیں ہیں جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آگ سے کی جیسا کہ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالیٰ جنات کی تخلیق کے تعلق سے خود ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر ستاوی سے سور رحمان ہے آیت نمبر پندرہ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْ مَعْرِجِمْ مِنْ نَارِ اور ہم نے جن کو آگ کے شولے سے پیدا کیا یا بھڑکتی بھی آگ سے اچھلتی بھی آگ سے ہم نے جناتوں کی تخلیق کیا اور انسانوں کی تخلیق پھر اس کے بعد جب فرمائی مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم سے انسان کی تخلیق ہوئی ویسے ہی جناتوں میں سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا اس کو عب الجن کہا گیا جناتوں کی تخلیق سے دو ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق فرمائی لیکن انسان ایک ایسی عظیم مخلوق ہے کہ انسان کی ابھی تخلیق ہوئی بھی نہیں انسان کو پیدا بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے ہی دو خطابات اس کے لئے متین فرما دیئے دو شرق انسان کو عطا فرمایا ایک یہ کہ اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پہ رکھا یعنی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف سب سے بلد سب سے عظیم سب سے زیادہ ردبہ والی مخلوق اور دوسرا انسانوں کو خلافت کا منصف اتا کیا جبکہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی انسان کی آدم کی تخلیق سے پہلے ہی اشرف المخلوقات بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بھی قرار دیا مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہنے کا سبب کیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر بہتر ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان پر امانت پیش کی اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیدا کیا اور سب سے پہلے آسمان کے سامنے پیش کیا کہا کہ میری امانت ہے اس کو حاصل کرو اس کو لو اور اس امانت کی اگر تم نے پاسداری کی تو تمہارے لئے عنام و اقرام ہے اور اگر تم نے اس امانت میں خیالت کی اس کی پاسداری نہیں کی تو پھر میرا عذاب ہے آسمانوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور عرض کیا خالق کے کائنات تیری اس عطا کردہ چیز میں بہت زیادہ رزق ہے یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے پاسداری کی امانت میں خیانت نہیں کی امانت کا حق کما حق کا ہوا ہم نے ادا کیا تو ہمارے لئے جنت ہے لیکن اس میں کہ یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم نے امانت کا حق ادا نہیں کیا تیری منشاہ پر ہم نہ اتر سکے تو تیرا عذاب بڑا سخت ہے اور ہم میں یہ استطاعت نہیں کہ ہم تیرے عذاب کو برداشت کر سکے رب کائنات ہم معذرت طلب کرتے ہیں اور اس امانت سے کو اٹھانے سے ہم اپنے آپ کو کمزور اور ناقص پاتے ہیں انہوں نے اللہ سے معذرت طلب کی اور اس امانت کو لینے سے آسمان نے انکار کر دیا پھر رب تبارک ہو تعالی نے زمین پر وہ امانت کو پیش کیا اور وہی ارشاد ربانی ہوا کہ اس امانت کو قبول کرو زمین نے عرض کی عمالی کے قائنات اگر اس امانت کو میں نے لیا تو کیا اس کے لئے اعنام و اکرام ہے رب نے فرمایا ہاں اعنام و اکرام ہے لیکن اگر اس امانت کی پاسداری نہیں کی تو اس پہ عذاب بھی ہے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے تیار کہ پھر یہی امانت پہاڑوں پر پیش کی گئی وہی معاملہ ہوا پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا سمندر پر پیش کی گئی سمندر نے بھی انکار کر دیا گرس کے ہر مخلوق کے سامنے امانت کو پیش کیا رب تبارک و تعالی نے اور ہر مخلوق نے اس امانت کو اٹھانے سے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا گرس کے نتیجہ یہ ہوا کہ جب کسی مخلوق نے اس امانت کو نہیں اٹھایا تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا میری مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو اس امانت کا بوجھ اٹھائے چلانچہ حضرت آدم سب سے آگے بڑے اور عرض کی عبالی کے قائنات اس امانت کو اٹھانے کے لئے میں راضی ہوں میں تیار ہوں اور اب نے ارشاد فرمایا کہ آدم آگا ہو جاؤ بڑی بڑی قوت و طاقت والی مخلوق نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا لینے سے انکار کر دیا اور تمام مخلوق میں سب سے کمزور سب سے ناتوہ جو مخلوق ہے وہ انسان ہے کیا بات ہے کہ تم کمزور ہونے کے باوجود تم نے اس امانت کو اٹھا لیا حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار عالم میں نے دیکھا کہ اس امانت کی پاسداری کے لئے کوئی تیار نہیں اس امانت کو اٹھانے کے لئے کوئی راضی نہیں تو میں نے چاہا کہ میں تیری مرضی پر پورا اترو تیری منشاہ اور خواہش کو احترام کرتے ہوئے خالق قائنات میں نے اس امانت کو حاصل کر لیا اس کو اٹھا لیا رب نے ارشاد فرمایا کہ آدم کیا تم نے نہیں سنا کہ اگر اس امانت میں خیانت کی گئی اس کی پاسداری نہیں کی گئی تو عذاب بھی ہے عرض کیا مالک قائنات میں نے سنا لیکن تو گفر و رحیم بھی ہے رب نے فرمایا کہ آدم تم نے میری رحمت کو پیچان لیا لہذا میں نے تمہیں اشرف المخلوقات اور تیری تمام نسلوں کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا اور تمہارے لئے گنجائش رکھی کہ تم میں کمزوری اور ناتوانی ہیں جو ہے تم میں آجیزی اور انکساری ہوں گی تو تم اس امانت میں اگر خدا نہ خواستہ اگر کچھ خیانت بھی کر دیا تم نے تو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں حتیٰ کہ اگر تم توبہ کرتے وقت آنکھوں پر اتنا بھی پانی لے آئے کہ جتنے میں تمہاری پلکوں کا ایک بال گیلا اور بھیگ جائے میں تب بھی معاف کرنے والا ہوں اور اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا درشری پڑھیں آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امانت کیا تھی کہ جس کو تمام مخلوق نے اٹھانے سے انکار کیا اور انسان جیسی کمزور مخلوق نے اس امانت کو اٹھا لیا تو اس کو لے کر مفسرین میں بہت اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ امانت نماز تھی بعض کہتے ہیں شریعت کے حکامات تھے بعض کہتے ہیں کہ روزہ تھا اس میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ در حقیقت وہ امانت تھی کیا لیکن اس پر اتفاق ہے کہ اللہ نے ایک امانت کو یا کچھ امانتوں کو تمام مخلوق پر پیش کیا اور جب تمام مخلوق نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا آدم نے اس امانت کو اٹھایا اور اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسلوں کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا اور اشرف المخلوقات ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں میں نفس نہیں رکھا نفس امارہ جو گناہوں پر اُبھارتا ہے گناہوں کی طرف آدمی کو راغب کرتا ہے اللہ تعالی نے فرشتوں میں نفس رکھا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ نفس نہیں ہے تو فرشتے گناہوں سے بھی پاک ہے اور معصوم ہے اور جنات میں نفس ہے اور نفس کی بہت زیادہ شدت ہے نتیجہ یہ ہے کہ جناتوں میں شرارتی فطرت ہے فتنہ اور فساد برپا کرنے کے فطرت ہے لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انسان کو اعتدال پر پیدا کیا اس میں نفس بھی ہے اور نفس کے ساتھ ساتھ آجیزی انکساری بھی ہے اور توبہ کرنے اور اپنے گناہوں پر اقرار کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا بھی اس میں جذبہ رکھا گیا تو دگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان چونکہ متعدل ہے اعتدال پذیر ہے یہ بھی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو خلافت کا بھی تاج عطا کیا فرشتیں معصوم ہیں لیکن اللہ تعالی نے خلافت فرشتوں کو عطا نہیں کی جنات انسانوں کے مقابلے میں طاقت و قوت زیادہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جنات کو بھی خلافت کا تاج نہیں دیا ابلیز قوم جن سے ہے جناتوں میں ایک فطرت یہ ہے کہ ان میں اکڑ ہوتی ہے گھمنڈ ہوتا ہے غرور ہوتا ہے آجیزی نہیں ہوتی شرارتی فطرت ہے ان کی اپنی باتوں پر اپنی غلطیوں پر جلدی آمادہ نہیں ہوتے اپنی غلطیوں کو جلدی قبول لے ہی کرتے ہیں انسان کی فطرت اور جناتوں کی فطرت کا ذکر قرآن میں دونوں فطرتوں کا ذکر کیا گیا اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا اور اس کو خلافت کا تاج کیوں عطا کیا گیا رب تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات قرار دیا تو تمام مخلوق کو خطاب ہوا خاص طور سے خصوصا فرشتوں کو اور جناتوں کو کہ تم سب آدم کی برطری کا اطراف کرتے ہوئے آدم کی تعظیم کرو اور تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ سب کے سب تم سجدے پہ چلے جاؤ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو تو سب نے آدم کو سجدہ کیا اے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کی اور آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی وجہ آگیا بیان فرماتا ہے ابا وستق برا اس لئے کہ اس میں گرور تا گھمن کیا گرور کیا وقاد من القافرین اور ہو گیا کافروں میں سے پتہ چلا کہ گرور اور گھمن جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان ایمان سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے جب تک انسان میں آجیزی انکساری ہوتی ہے گرور اور گھمن سے انسان اپنے آپ کو بچاتا اور دور رکھتا ہے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے تقوی بھی سلامت رہتا ہے عامل بھی سلامت رہتا ہے آدم کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کے بعد جب رب انہیں پوچھا کیوں نہیں کیا تو اس نے اپنی فضیلت آدم پر ظاہر کیا اور یہ کہہ کر اس نے دلیل دی کہ پروردگار میں اس مخلوق کے سامنے کیسے سجدہ کروں کہ جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور اے رب قدیم میری تخلیق تو نے آگ سے کی ہے آگ کی فطرت بلندی ہے مٹی کی فطرت پستی کی طرف ہے مٹی میں کمزوریاں ہیں مٹی ناقش ہوتی ہے میں کامیل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں یعنی اللہ کے مقابلے میں اس نے دلیلوں کو پیش کیا بجائے اس کے کہ اللہ کے حکموں کو مانتا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نتی قرار پایا اور قیامت تک کیلئے لانت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور اس کے برخلاف جب انسان کو دیکھا جاتا ہے تو حضرت آدم سے بشری تقاضی کے اعتبار سے کیونکہ انسان میں کمزوریاں بھی ہے ناقش بھی ہے انسان نتوا بھی ہے اسی کمزوری کا سبب یہ بنا کہ حضرت آدم سے لردش آکے ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ لردش یہ ہوئی کہ گندم کا ایک درخت تھا جنت میں اس کی طرف جانے سے رب نے منع فرمایا اور رشاد ربانی ہوا تھا اور اے آدم ادرق قریب ہی نہ جانا ورنہ اپنے ہاں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گی بہرحال بشری لیکن فطرت کا تقاضی یہ تھا انسان کے فطرت میں کیونکہ اعتدال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے موتدیل ہے انسان اپنے گناہ پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہو حالانکہ آدم پیدا نہیں ہوئے آدم کی پیدا اس سے پہلے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں آدم کی تقلیق بھی نہیں ہوئی لیکن منصب کا اعلان پہلے ہی ہو گیا دو چیزوں کا اعلان ہوا کہ منصب دوں گا منصب کیا ہوں گا آدم میرا خلیفہ ہوں گا نائب ہوں گا میرا اور دوسرا چیز کیا ہے بیان کی کہ زمین پر یہ خلافت عطا کی جائے تو لازم تھا کہ حضرت آدم زمین پر آئے رب کی مشیعت بہانہ تلاشتی ہے مغفرت کا بھی بہانہ تلاشتی ہے اضباب بھی پیدا فرماتی ہے لہٰذا گندم کا دانہ خواہ کے زمین پر آنا یہ سبب پیدا کر دیا گیا حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ شوبیس ہزار کم ہو بیش کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایکزیٹ تعداد ہمیں نہیں معلوم ایکزیٹ تعداد ایکزیٹ فگر اللہ رب العزتی جالتا ہے یہ سارے انبیاء اکرام سارے رسول اور سارے نبی جتنے بھی تشریف لائے سب اللہ کے خلیفہ قیلائے اور ان تمام خلیفت اللہ میں اللہ کے خلفہ میں سب سے بڑھ کر عظیم جو خلیفہ ہے سب سے بڑھ کر جو عظیم ذات ہے وہ ہمارے پیغمبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ حضور ہی اصل خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے اور حضور ہی کے وسیلے اور توسس سے تمام انبیاء اکرام کو خلافت عطا کی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت آتی ہے وہ خلافت الرسول ہے حضور تا خلافت اللہ ہے اللہ کے خلیفہ ہے اور حضور کے بعد جو خلافت چلتی ہے اب یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہے اس لئے کہ حضور آخری نبی ہے حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں مَا قَانَ مَخَمَّدٌ عَبَاءَ خَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ اے لوگو جان لو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آفیر ہے حضور بارہا فرماتے تھے تو ایک منصب ہے خلیفت اللہ ایک منصب ہے خلیفت الرسول اور جس طرح ظاہرا باطنا اللہ کے پہلے خلیفہ رسول اللہ ظاہرا پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے خلیفہ ہے وہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی پہلے خلیفت الرسول حضرت آدم کی خلافت کا سبب امانت کو اٹھانا علم کا ہونا آجیزی ہونا انکساری ہونا علم اور تحمل کے ساتھ ساتھ طبیعت میں اعتدال رب کی طرف رچو کرنے کا جذبہ یہ وہ خوبیاں تھی جس نے آدم کو خلیفہ بنایا رسول اللہ کے خلیفہ ہونے کے لئے کیا خوبیاں درکار ہیں حضور کے خلیفہ ہونے کے لئے کیا خوبیوں کی چیزیں دولوا فرماتے ہیں کہ دو اہم شرط ہے یہ دو شرط خلیفہ میں پائی جائیں گے وہی رسول اللہ کا خلیفہ مانا جائے گا پہلی یہ ہے کہ آلہ درجہ کا ایمان ایمان کیسا ہو عام لوگوں کی طرح ایمان نہیں ایمان میں آلہ درجہ ہو اور دوسرا نیکیوں کی کسرت دوسروں کے مقابلے میں کسرت نیکی کرتا ہو اس زمن میں جب ہم حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں اور ان کے تعلق سے جب فضائل آتے ہیں جو ان کی فضیلت اور ان کی افضلیت کی جو باتیں ہم کو حدیث کے اندر ملتی ہے روایتوں میں ملتی ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پہلے خلیفہ بنے اس کا سبب یہ تھا کہ آپ تمام صحابہ میں حضور کے تمام جانساروں میں حضور کے تمام حصاب میں سب سے بڑھ کر ایمان کے درجے پر فائز تھے اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصاب میں سب سے زیادہ نیکیہ کرنے والے تھے ابوبکر کی نیکیوں کے مقابلے میں کسی صحابی کی نیکیہ نہیں ابوبکر کے درجے ایمان کے مقابلے میں کسی صحابی کا درجہ ایمان اتنا عالی نہیں آئیے دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے کس منصب پر فائز تھے یہی وہ سبب اور یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کا پہلا خلیفہ بنائے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں تشریف لائے ممبر پہ جلوہ گر رہے ہیں اور خود بار ارشارت فرماتی ارشارت فرمائے کہ لوگوں ایمان کے ستر درجے میری امت میں بعض وہ ہے کہ جو ایک درجے کوئی دس حالانکہ ایمان کے ستر درجے الگ الگ مختلف درجات ہیں ایک جیسے درجے نہیں ہیں ہر درجے کا منصب اور اس کی اہمیت علاق ہے اس کی فضیلت علاق ہے کوئی کسی درجے پر فائز ہے کوئی کسی درجے پر فائز ہے میرے اصاب میں میرے امتیوں میں ایک جی درجے پر فائز ہے دوسرا اُس درجے پر فائز نہیں حضرت سیدہ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ستر درجے سرکار میں کتنے درجوں پر ایمان کے فائز ہوں کتنے درجے جس پر میں مقیم ہوں یا جس پر میں قائم ہوں اللہ کے نبی مسکرار ارشاد فرما ابوبکر مبارک ہو میری امت میں واحد تم ہی ہو جو ایمان کے ستر کے ستر درجوں پر فائز کوئی دو پار ہے کوئی تین پار ہے واحد سیدنا ابوبکر صدیق ہے جو ایمان کے ستر کے ستر درجوں پر فائز اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ایمان کے ستر درجہ آتے ہیں یہ ایک دوسری روایت ہے سیدنا ابوبکر صدیق ارز کرتے ہیں کھڑے ہوتے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کا پہلا درجہ مجھے بتائی آقا نے فرما کہ ایمان کا یہ پہلا درجہ ہے اس کی تشریف فرمائی ابوبکر چلے گئے دوسرے دن آتے ہیں پھر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایمان کا دوسرا درجہ بتائی آقا نے دوسرا درجہ بتائی حضرت ابوبکر چلے گئے تیسرے دن پھر پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کا تیسرا درجہ کیا ہے صاحبہ حیران ہے کہ ایک دن آکے ایک درجہ پوچھتے ایک کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ ایمان کے ستر جو درجہ تھے اس کی تشریف کر دیجئے ان درجہ کے بارے میں خلاص فرمائیے روز آتے ایک درجہ کے بارے میں پوچھتے لیکن کسی صحابی کی جورت اور امت نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ سے پوچھے کہ حضور آپ ایک ساتھ کیوں نہیں بتا دیتے نہ ابوبکر صدیق سے پوچھنے کی امت ہوئی لوگوں نے خیال کیا کہ شاید ابوبکر صدیق ایک ایک درجہ اس لئے پوچھتے ہیں کہ حضور جو ایمان کے درجوں کی تشریف فرماتے ہیں اس کو یاد کرتے اور ایک ساتھ اگر بتا دیا جائے تو شاید ابوبکر اس کو یاد نہ رکھ سکے اس لئے روزانہ ایک ایک چیز پوچھتے یہ لوگوں نے گومان کیا یہاں تک کہ ابوبکر صدیق روز آتے اور ایک درجہ پوچھتے جب ستر دن آیا اور حضور نے بتایا ابوبکر ایمان کا ستر درجہ یہ ہے تو ایک صحابی کھڑے ہوتے یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابوبکر صدیق کی یادداش اتنی کمزور ہے کہ روزانہ ایک درجہ پوچھتے رہتے تھے اور اللہ کے نبی ایک ساتھ بیان فرمایا وہ روزانہ ایک درجہ پوچھتے رہے آپ روزانہ ایک درجہ ایمان کی ایک درجہ کی خوبی بتاتے رہے اس کی تشریف فرماتے رہے اس کا سبب کیا ہے ابو بکر کی یادداش کمزور ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تم غلط سمجھے بلکہ عالم یہ ہے کہ ابو بکر روز ایمان کی ایک تشریف اور ایک درجہ پوچھ کر جاتے اور جب واپس آتے ابو بکر تو درجہ پر فائز ہوتے یہاں تک کہ ستر دنوں میں ایمان کے ستر درجہ پر ابو بکر فائز ہو گئے اب میری امت میں سوائے ابو بکر کے کوئی ایسا فرد نہیں جو ستر کے ستر درجہ پر فائز سرب ابو بکر صدیق ہے اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ان سے روایت آتی یہ ساری مستند حدیث ہیں ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لَو ازینا ایمان با بکرین بے ایمان اہل الاردی لَرَجْعَابِهِن آقا نے فرمایا کہ لوگو اگر ایمان کو تولہ جائے ایمان کا وزن کیا جائے اور اگر ایک پلے میں تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پرلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے ابو بکر کا ایمان میری تمام امت کے ایمان پر بھاری ہے اب اندازہ لگائی ہے کہ ابو بکر کے پہلے خلیفہ اونی کی وجہ ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پر اور حضور ایک دو لوگوں کی بات نہیں کر رہے قیام مت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے اب اس میں غوث آزم بھی ہے اس میں غریب نواز بھی ہے اس میں خاجہ وقتیار کاکی بھی ہے بڑے بڑے اولیاء ہے بڑے بڑے خضلہ ہے بڑے علماء ہے حتیٰ کہ اس میں صحابہ رسول بھی ہے صحابہ اکرام بھی ہے اور ایک عام صحابی کا درجہ یہ ہے ایک آخری میں ایمان لانے والے صحابی کا مقام یہ ہے کہ جس نے حضور کو ایک گھڑی دیکھا کلمہ پڑھا ایمان لایا گوث آزم سے بھی افضل ہے ابدال سی بھی افضل ہے ایک یہ ابو بکر صدیق کی خوبی جس نے آپ خلیفت الرسول بلایا اس حدیث کو امام ابن عدی نے القامل کے اندر نکل کیا جل نمبر چھے صفحہ نمبر چھے سو بیس حدیث نمبر دس ہزار اکسو آٹھ اس کو امام خیسمہ نے فضائل ابی بکر صدیق صفحہ 133 پر لکھا اس کو دار قطنی نے اپنی کتاب الیلل کے اندر بھی نکل کیا حدیث نمبر 236 امام بہکی نے شعب الیمان میں حدیث نمبر 36 حضرت امام غزالی نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب مشہور کتاب ہے ان کی خیال علوم کتاب العلم چھل دے صفحہ 293 پر لکھا اور اس کو امام ابن آساکر نے تاریخ دمش جل 30 صفحہ 126 علام زہبی نے سیار اعلام نبال جل نمبر آٹھ صفحہ 405 پر لکھا امام عجلونی نے کشف الخفا جل نمبر 2 صفحہ 192 حدیث نمبر 213 پر اس کو نکل کیا تو ابو بکر صدیق کے ایمان کی بنیاد پر آپ کو پہلا خلیفہ یا خلیفت رسول ہونے کا عالی منصب عطا کیا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچہ ذات بھائی ہے اہل بیعت میں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مولا علی سے حضور کو گفتگو کر رہے کہ ابو بکر صدیق وہاں پر حاضر ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جیسی حضور نے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا بڑے خوش ہوئے کھڑے ہوئے اور بڑھ کر آگے تشریف لے جاتے اور ابو بکر صدیق کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کی پیشانی کو چھومتی سرکار پیشانی کو بوسا دیا حضرت علی نے جب ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور کا یہ حسن اخلاق دیکھا یہ سلوک دیکھا تو بڑے متاجعب ارز کیا اللہ کے نبی حدیث کے الفاظ فقال علی رضی اللہ تعالی حضرت علی نے عرش کیا رسول اللہ سے اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ آپ نے ابو بکر کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا سرکار آپ نے یہ عمل کیوں کیا فقال یاب الحسن منزلت ابا بکر اندہ منزلت اندہ ربی کا میں نے ابو بکر کی پیشانی کو اس لئے چوما گلے اس لئے لگایا کہ جو میرا مقام رب کی بارگاہ میں ہے وہی مقام ابو بکر کا بھی میرے رب کی بارگاہ ابو بکر کا مقام میری بارگاہ میں وہی ہے جو میرا مقام رب کی بارگاہ میں ہے اس سے امام محب الدین تبری نے اپنی کتاب ار ریاض نظیرہ جل نمبر ایک سو پندرہ حدیث نمبر پانس سو پیسٹھ پیس کو نکل کیا تو یہ ابو بکر صدیق کے ایمان کا عالی درجہ تھا اور نیکیوں میں تمام صحابہ پر سبقت لے جانے والی جس قدر ابو بکر صدیق کی نیکیاں تھی کسی صحابی کی اتنی نیکیاں نہیں کوئی صحابی نیکیوں میں بھی ابو بکر صدیق کے برابر نہیں ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں کہ لوگو بھلائی کی تین سو ستر خسلتیں ہیں ستر قسمیں ہیں تین سو ستر ایسے خسلتیں ہیں کہ اس میں اگر کسی انسان میں کسی مومن میں ایک اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے اور اس حدیث کے بھی اتفاق کی بات یہ کہ حضرت علی رعا بھی ہے مولا علی روایت کرتے کہ حضور نے قربہ دیا اور فرما کہ اللہ تعالی جس سے بہتری چاہتا ہے ان تین سو ستر خسلتوں میں ان تین ستر خوبیوں میں ایک خوبی کسی ایک مومن کو بھی اگر عطا کر دے اسی ایک خوبی کی بنیاد پر اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرما دیتا حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوتے اور رسکر تے یا رسول اللہ ایمان کے تین سو ستر خسلتوں میں کتنی خسلتیں ہیں کتنی جانے کیلئے ایک خسلت کافی ہے مگر تمہیں مبارک ہوگے تین سو ستر خوبیاں تین سو ستر خسلتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو نہ نیکھیوں میں ابو بکر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ ایمان کے درجوں میں مقابلہ کر سکتا ہے اس حدیث کو امام ابن عبید دنیا نے باسٹ پہ اس کو لقل کیا ایک جگہ آقا ارشاد فرماتے کہ لوگوں جنت کے آڑ دروازے ہیں کتنے دروازے ہیں جنت کے اب یہ آڑ کیوں ہے بھئی ایک ہی بڑا دروازہ بنا دیا جاتا اور جتنے جنت یہ اس ایک دروازے سے داخل ہو جاتے آڑ بنانے کی کیا دروازے وجہ یہ ہے کہ الگ الگ دروازے ہیں الگ الگ اس کے نام ہیں اور جس کا جو عمل اللہ کی بارگا میں سب سے زیادہ مقبول اور خبول ہو جائے اس دروازے سے اس کو داخل دیا جائے جنت کے کسی دروازے کا نام ہے باب السلاح نماز کا دروازہ کسی دروازے کا نام باب السیام کسی دروازے کا نام ہے باب زکاة جنت کے دروازے کا نام ہے باب صدقہ کسی جنت کے دروازے کا نام ہے باب الجہاد اب جس کی نماز قبول ہو گئی نماز کے عوض جنت کا اس کو حکم ہوا باب السلاح سے اس کو داخل کیا جائیں گا فرشتے کہیں جاؤ تیری عبادت تیری نماز قبول ہوئی باب السلاح سے جنت میں داخل ہو جاؤ تو جب وہ باب السلاح سے جنت میں جائیں گا امتیں پہچان لیں گی کہ اس کی نماز اللہ کی بارگا میں قبول ہوئی یہی وجہ ہے کہ اس کو باب السلاح سے داخل کیا جا رہا جس کا گرس کے آٹھ دروازے ہیں جس کا جو عمل خبول ہو جائے عمل کی بنیاد پہ اس دروازے سے داخل آئے بگر آقا فرماتے کہ لوگو میرے عمت میں سب ابو بکر واحد وہ ہے جس کو آٹھوں کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائیں گا اب یہ ابو بکر کی مرضی ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں سریف ابو بکر ہے جس کو آٹھوں دروازے سے خطاب کیا جائیں گا ابو بکر آپ اس دروازے سے آئیں ابو بکر آپ اس دروازے سے آئیں مرضی ابو بکر ہے کہ جس دروازے سے جائے وہ داخل ہو جائیں یعنی اس سے پتا چلا کہ ہم تو اس بات کے متلاشی ہے کہ پروردگار ہماری نماز قبول ہو جائے تو جنت مل جائے اے اللہ ہمارا روزہ ہی قبول ہو جائے تو جنت مل جائے ہماری سقات قبول ہو جائے تو جنت مل جائے ایک عمل کی قبولیت کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں گھڑ گھڑاتے ہیں اور امید لگاتے کہ مولا ایک عمل کا مسکم قبول کر لے لیکن اندازہ لگائی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے بلکہ ابو بکر جو کچھ کر جائے وہ خود نیکی بن جائے اب وہ عمل ابو بکر کا کوئی کرے تو وہ نیکی کے اندر لکھا جائے ابو بکر کا عمل بھی نہیں کی یہ حدیث امام بخاری نے اس کو نقل کیا اپنے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3466 اور اس کو امام احمد بن حمل نے اپنی مستدل احمد امام احمد بن حمل میں لائیا حدیث نمبر 7621 اس کو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر نقل کیا حدیث نمبر 3418 امام ابن ابی شہبہ نے المصندف حدیث نمبر 3965 پہ لائیا امام نسائن اسون القبرہ حدیث نمبر 8108 پر اور امام بہکی نے شاہب الایمان حدیث نمبر 3468 پہ اس کو نقل کیا تو ابو بکر صدیق کا روزہ بھی قبول حج بھی قبول باب حج بھی ہے جنت کے دروازے کا لاب زقاد بھی قبول صدقاد بھی قبول ہر چیز قبول بلکہ ایک مقام پہ حقہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم کی پیدائی سے لے کر مجھ تک بلکہ قیامت تک جمبلے ماف کرنا حضرت آدم کی پیدائی سے لے قیامت تک جتنے اہل ایمان گزرے جتنے اہل ایمان قیامت تک آئیں گے تمام کی نیکیوں کے برابر میری نیکی آئے حضور کی نیکیوں کا عالم کیا ہے اب دیکھیں کچھ لوگ ہے جو یہ مقابلہ کرنے لگے کہ نبی ہماری ہو سکتے تو ماذا اللہ حضور کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتے حضور کہتے آدم کی پیدائی سے لے کر قیامت تک جتنے اہل ایمان ہوں گے سب کی نیکیوں جتنی جمع کر لی جائے ان سب کی نیکیوں کے برابر میری نیکی ایک طرف گویا کہ ساری مخلوق کی نیکی اور اور ایک طرف رسول اللہ کی نیکی سب پر وزنی اور سب پر باری ابھی فرمایا ابو بکر مبارک ہو کہ میری بائیست سے لے کر میرے مبوس ہونے سے لے کر قیامت تک اب جتنے میرے امت ہی آئیں گے سب کی نیکی جمع کر لی جائے جو تمہاری نیکیوں کے برابر یعنی جتنے آئے ابو بکر صدیق کی ایک طرف نیکی ہے تو ساری مخلوق کی نیکی ایک طرف یعنی نیکیوں میں بھی ابو بکر صدیق کا کوئی سانی نہیں اس کو امام احمد ابن حمل نے لیا فضائل صحابہ صفحہ نمبر پانچ سو تیس حدیث نمبر چھے سو انبیے امام تیلوی نے مصدر انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اسماع السقات اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو نقل کیا اللہ بازہیبی نے سیار العلام النبالہ میں نقل کیا امام سیوتی نے الجامع القبیر میں نقل کیا اب یہ تو بہرحال مخلوق کی نیکیوں کا تقابل حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں سے ہو رہا تھا اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے نا بھئی کہ پہلا نمبر ابو بکر کا نہیں بلکہ کس کا ہے علی کا ہے قوالیہ بھی ہو رہی ہے اب قوالیوں سے لوگ عقیدے لے رہے ہیں علمہ سے نہیں لے رہے ہیں حدیث وں سے نہیں لے رہے ہیں اب جو قوال بتائیں گا وہ عقیدہ بنیں گا اب قوال کہہ رہا ہے دمہ دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر حالانکہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجمر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے پہلے اور سب سے افزل ہے حضرت ابو بکر صدیق سے اگر کسی اور صحابی کو افزل قرار دیا جائے تو علبہ فرماتے کہ ایسا شخص بددین ہے بیدتی ہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہے حال حضرت فاضل پریلوی نے فتح رضیہ میں واضح طور پر علماء کے اخوال لکھے اور فرمائے اس پر اجمع ہے رسول اور انبیاء کے بعد سب سے افزل سید ابو بکر صدیق رضی اللہ اور اگر ابو بکر صدیق اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر ابو بکر اور عمر ان دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے شیخین اگر کوئی شیخین سے زارہ کسی اور کو فضیلت دے وہ اہل سدت و جماعت سے خارج ہے وہ سننی نہیں ہے اب وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی کہے کہ میں اہل سنت سے ہوں اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وجہ کیا ہے آئیے اس حدیث پاک کو دیکھ لیجئے تو اندازہ ہوں کہ ابو بکر صدیق نیکیوں میں کتنے آگئے ایمان میں تو آگئے ہے نیکیوں میں کتنے آگئے ان قیس رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے کہتے کہتے کہ مولا علی نے ایک مرتبہ فرما ہے لوگو میں کون ہوں اس کو عربی دبان میں کہتے استفامیہ جملہ تاجب خید جملہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے گویا کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ میں کون کیا ہے میری حیثیت گویا علی کی نگا دیکھ رہی ہے کہ آنے والے زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو مجھے ابو بکر سے زیادہ فوقیت دیں گے آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا میں کون ہوں میں کون میری حیثیت کیا سوائے اس کے کہ میں ابو حیثیت ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے میری حیثیت کیا ہے سری ایک نیکی اب اس کو یوں سمجھ لی دیئے یہ تو میں نے بلکل لف ترجمہ کیا کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں لف ترجمہ ہے اگر اس کی شرع کریں اس کو کھلاسہ کریں تو گویا یہ کہ اگر ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو تمام زندگی کی میری نیکی یا ایک پلے میں ابو بکر کی نیکی ایک پلے میں ایک نیکی زریعہ یعنی میری تمام نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے محمد بن علی اشاری بہت بڑے موتیس ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا فضائل ابی بکر صدیق صفحہ 51 حدیث امبر 31 اور کہتے ہیں کہ اس کی سند سال اچھی سند ہے اور اس کے راوی سب سچے اور سکھا ہے یعنی روایت بھی اچھی ہے راوی بھی سچے ہے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے موضوع نہیں ہے جھوٹی نہیں ابن ساخر بھی اس حدیث کو لائے تاریخ دم جل 30 صفحہ 383 پر اور امام المتقی الہندی اپنے کتاب کنزل مال کے اندر جل 12 صفحہ 498 حدیث نمبر 35 3636 پر لائے اب اس حدیث کی حضرت علی کے اس کول کی تائید رسول اللہ کی وہ حدیث کرتی ہے کہ آقا ایک مرتبہ ستاروں کو دیکھ رہے ہے حضرت آئیشہ کہتی ہے حضور ایک مرتبہ آسمان کے ستاروں کو ملائزہ فرمارے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ حضور آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو میں ایک سوال ارز کرو ایک ذہن میں سوال آیا اور میں نے ارز کہ آسمان میں چتنے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں میں ایک کی نیکی ہے چتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی ہی نیکیہ میرے ایک صحابی کی اور یہاں سے حضور کا علم غیب بھی پتا چلا کہ حضور نیکیوں کا تقابل صحابی کی نیکیوں کا تقابل آسمان کے تاروں کی تعداد سے کر رہے تو گویا حضور آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے اور صحابی کی نیکیوں کو بھی جانتے حضرت عائشہ کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ ضرور میرے والد ابو بقری ہوں گے تو بڑے خوشی سے ارز کرتی ہے بڑے اسٹیاک کے ساتھ ارز کرتی ہے رسول اللہ وہ کون ہے آپ کے صحابی جن کی آسمان کے تاروں کے برابر نہیں کی ہیں فرمایا وہ عمر ابن خطاب ہے چتنے آسمان کے تارے ہیں اُتنے ہی نے کیا عمر کی حضرت آئیشہ غمبین ہو گئی مایوس ہو گئی کہ نیکیوں میں تو میرے والد سے بازی لے گئے حضرت عمر حضور نے تل کے حال پر قیفیت کو جان لیا ہم مسکرہ کے کہتے ہیں آئیشہ غم نہ کرو تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ تمہارے ابو بکر تمہارے باب ابو بکر کی دیکھ یو کا تو سنو عمر کی تمام نے کیا ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ایک پلے میں ابو بکر کی ایک نیکی رکھ دی جائے اور عمر کی تمام نے کی عمر کی تمام نیکی اوپر وزنی اور بار تو خلیفہ انہیں کی دو بنیادی وجہ علماء نے بیان کی ایک کیا وجہ بیان کی کہ ایمان پختہ ہو اور بہت عالی درجہ کا ایمان ہو اور دوسرا نیکیوں میں کسرت ہو تو دونوں اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق اس پر فوقیت لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ افضلیت میں پہلے نمبر پر ایک ہوتا ہے فضیلت اور ایک ہوتا ہے افضلیت جو لوگ فضیلت اور افضلیت کے فرق کو نہیں جانتے وہی لوگ تھوکرے کھاتے ہیں اور پھر یہ لپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر اگر وہ صرف یہ جان لیں کہ افضلیت اور ہے فضیلت اور ہے تو اس طرح کی خرافاتی باتیں پھر وہ نہ کریں اعلیٰ در فاضل بریلوی فتح و رضویہ چل نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ ساسی اور پانچ سو ایک سی پہ فرماتے ہیں کہ فضیلت اور افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے کتنا بڑا فرق ہے چھوٹا مٹا فرق نہیں ہے زمین و آسمان کا پھر فرماتے ہیں کہ افضلیت قرآن عظیم نصر قطعی سے صحیح حدیث سے اور اجمع امت سے ثابت ہوتی ہے افضلیت کے لئے کیا چاہیے قرآن عظیم کی نصر قطعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اس میں ضعیف حدیثیں نہیں چلتی اور عالدت کہتے ہیں کہ فضیلت میں ضعیف چل جاتی ہے تو فضیلت اور افضلیت اور ابو بکر کی افضلیت کے دلیل قرآن عظیم کی آیات ہے اور آیات قطعیہ ہے اور رسول اللہ کی صحیح حدیثیں اور امت کا اجمع اگرچہ حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں زیادہ ہیں کسی کی فضیلت میں حدیثیں زیادہ ہونا اور ہے لیکن افضلیت کے لئے جو دلائل درکار ہے وہ دلائل حضرت ابو بکر صدیق کے پائے جاتے ہیں اس لئے افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق سکھ میں فوقیت رکھتے ہیں اور اس بات کو خود مولا قائنات بھی جانتے تھے تو انہیں پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں لوگ میرا تقابل ابو بکر سے کریں گے تو آپ نے ایک مرتبہ کیا فرمایا ارشاد فرمایا لا يجتمعو حبی و بغز ابی بقرین و عمر کہا کہ لوگوں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغز مجھ سے محبت کا دعوہ ہو اور ابو بکر اور عمر سے بغز ہو یہ دولوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو تب تک وہ علی کا چاہنے والا بھی نہیں بن سکتا کہ جب تک سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے اس کو محبت لاو جہاں علی کی محبت ہو وہاں بغز ابو بکر اور عمر ہو نہیں سکتا اور جہاں بغز ابو بکر عمر ہو وہاں محبت علی داخل نہیں ہو سکتی اس حدیث کو امام طبرانی المعجم العصد کے اندر لائے ہیں جل نمبر چار صفحہ اکسو بیاسی حدیث نمبر تین ہزار نو سو بیس اس کو امام ابن ساکر تاریخ دمش میں نکل کرتے ہیں جل تیس صفحہ تین سو چھپن عباب حیسمی نے مجموع زوائد میں نکل کیا جل نمبر نو صفحہ چالیس حدیث نمبر چودہ ہزار تین سو ستاون علامہ امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر اکسو چالیس پر لکھا امام ابن حجر البقی الحیتمی نے اسوائق المہرقہ صفحہ نمبر اکسو ستیسی اور امام متقی الہندی نے کنزل مال جل تیرہ صفحہ بیس حدیث نمبر چھتیس ہزار اکسو بات ہوئے کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت اور عفضلیت کا جو معاملہ اس پر اجمع امت ہے یا جمع کا اجمع ہے دیکھیں اجمع دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہا جاتا ہے جمع اور ایک کہا جاتا ہے مطلقا کہا جاتا ہے اجمع امت اجمع امت یہ کہ کسی کا اختلاف نہ ہو جتنے مہتسین گزرے جتنے مجددین گزرے سب کا اس بات پر اتفاق ہو اسے کہا جاتا ہے اجمع امت اور جمع اجمع اجمع کہا جاتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے کچھ علماء ایک بات کہتے ہیں کچھ علماء ایک بات کہتے ہیں لیکن جو زیادہ اخصر یا جس طرف کہتی ہے اس کو اجمع جمع کہا جاتا ہے جس میں مثال کا طور پہ سمجھ آنے کے لئے کہو کہ یہ پانی کی بوٹل ہے اس کو عام دور پہ ہم لوگ بسلری بولتے حالان کہ ٹاٹا کوپر کوئی کمپنی ہے پتہ نہیں اب یہ میں کہو کہ صاحب اس کو عام پانی نہیں کہتے اس کو بسلری فلٹر کا پانی کہتے یہ ساب پانی ہے اس میں بڑی خوبی آئیں پچاس لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا پانی ہے اس کو پیوری کیا گیا ہے اس کو بسلری کہتے ہیں پچاس علماء یہ کہہ رہے ہیں اور دس علماء کہتے نہیں صاحب یہ عام پانی کی طرح ہی ہے جیسے عام پانی ہوتا ویسے یہ ہے لیکن پچاس علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ عام پانی سے ہٹ کر ہے لیکن چونکہ دس علماء دس لوگ اس پر اختلاف کر رہے ہیں تو اس پر مکمل اجمہ نہیں ہوا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بسلری کا پانی ہے اس پر جمہور کا اجمہ ہے سمجھ میں آرہے نا آپ کو جمہور اور اجمہ کا حضرت عثمان غنی افزل ہے یا حضرت علی افزل ہے اس پر حضرت عثمان غنی افزل ہے حضرت علی سے اس پر جمہور کا اجمہ ہے اختلاف کس پر ہے عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات کی افزلیت سے مگر علماء کا ایک مختصر طبقہ ہوا ہے جس میں کوفہ اور پسرہ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی عثمان غنی سے تو جمہور کا اجمہ عثمان غنی کی افزلیت کا قائل ہے اور ایک قلیل طبقہ حضرت علی کی افزلیت کا قائل ہے تو اب اگر اس بنا پر کوئی یہ مکہ ہے کہ بھائی عثمان غنی سے افزل حضرت علی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگتا اس لئے علماء کی اگر تعداد چھوٹی ہے لیکن چھوٹی تعداد اس بات کو مانتی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگتا لیکن اس کو یہی کہا جائے گا جس طرح میجارٹی یہ وہی فیصلہ مانا جاتا ہے بہتر یہی عقیدہ ہے کہ آپ میجارٹی کے عقیدے کو قبول کرو لہذا وہ گمرائیت کا فتوہ نہیں لگتا تو اب اس کا فرق دیکھ لیے اختلاف حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی افضلیت کو لے کر ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی افضلیت پر کوئی اختلاف نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع امت ہے اسی بنیاد پہ کہ جو ابو بکر سے کسی اور کو افضل قرار دے وہ اہل سنت و جماع سے خارج یہ فرق سمجھ میں آرہا ہے آپ کے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام تحویر احمد اللہ جو ہمارے حنفی مذہب کے بہت بڑے امام گزرے جن کی بڑی حدیث کی مشہور کتاب جیسے مشکل الاسار شرہ مانی الاسار کئی حدیث کی اور کئی فقی کتاب لکھی بہت بڑے مجتعیر اور بہت بڑے وقی امام ہوئے اقاعد پر ایک ان کی کتاب جس کا نام ہے اس پر بڑی امد اور بہترین بات کہتے ہیں امام تحویر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہے تو کیوں ہے پہلے خلیفہ اس لئے آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں اس لئے آپ افضل نہیں ہیں کیا کہتے ہیں کہ افضل اس لئے نہیں نہیں سمجھ رہے نا بات کو آپ پہلے خلیفہ ہے اس لئے افضل نہیں بلکہ امام تحویر کہتے ہیں آپ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے اس لئے پہلے خلیفہ ہے یعنی ابوبکر وہ ہیں کہ منصب نے انہیں بلند نہیں کیا بلکہ انہوں نے منصب کو بلند کیا یہ ابوبکر صدیق کا مقام ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام تحویر رحمت اللہ کے اس کول کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جو صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری صحیح مسلیب ابو دعوت نسائی ایک قصیر تعداد موتیسین جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث پاک کیا ہے اس کے راوی حضرت محمد بن حنفیہ محمد ابن حنفیہ کون حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد مولا کائنات علی مرتضی نے دوسرا نکاح فرمایا جس خاتون سے نکاح کیا ان کا نام ہے امہ بنین ان سے جو سابداد پیدا باتیں آئندہ کی مجلسوں میں آئیں گی کہ محمد ابن حنفیہ کی فضیلت کیا تھی اور ان کا مقاب کیا تھا لیکن محمد بن علی کی بجائے محمد ابن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے کہنا تو چاہیئے محمد ابن علی جب علی کے بیٹے ہے تو محمد ابن علی وجہ یہ یہ کہ ان کے دادا کا نام حنیفہ تھا ان کے نانا کا نام تا حنیفہ اور وہ بڑے نیک متقی تھے ان کی نیکیوں کو دیکھ کر لوگوں نے ان کی نذبت ان کے نانا سے کر دی تو ابن علی کہنے ابن حنفیہ کہا جاتا تھا اور اسی کنیت سے مشہور ہو گئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اب جب لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا پہلا نمبر تو ان سے چھوٹ سوال ہے کہ اگر آپ سننی ہیں شیعہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ جانو اور آپ کا خیرہ جانے اور پھر آپ سینے پیٹے کالے کپڑے پہنے ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں لیکن اگر آپ سننی بولتے ہو اہل سنت کہلاتے ہو تو آپ کو اہل سنت کیوں کتابیں ماننی پڑیں گی جو اہل سنت کے مذہب میں مسلم کتابیں ہیں مسلم کتوب حدیث ہیں بخاری سے بڑکار اہل سنت میں کوئی حدیث کی کتاب مانی نہیں جاتی قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ سعی بخاری ہے جب سعی بخاری جیسی کتاب میں حدیث سعی سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ سننی ہونے کے بعد اس حدیث کے مقابلے میں اب اپنا خود ساکتہ کوئی عقیدہ بنائے محمد ابن حنفیہ سے امام والد علی سے سوال کیا اور سوال کیا کیا حضرت علی سے ایو الناس خیر ان بعد رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم اے والی صاحب ابجان بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے امت میں حضور کے بعد لوگوں میں حضور کے بعد نبی کے بعد سب سے افضل کون کہے سمہ قال ابو بکر اس کے آر کہتے کل تو سمہ من حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے میں نے پھر سوال کیا ابجان ابو بکر کے بعد پھر کون افضل ہے آپ نے فرمایا ہے ابو بکر کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ عمر حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے کہ چون میں یہ پوچھ رہا کہ حضرت کے بعد کون افضل ہے اس امت میں اور یوں سوال کرتے کیونکہ بیٹے ہیں چاہتے ہیں کہ عمر کے بعد تو کم سے کم میرے والد کی افضل یت ہو تو آپ سوال کہہ کرتے کل تو سم مانتہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور عمر کے بعد تو آپ افضل ہے سم مانتہ ان کے بعد تو آپ افضل ہے کہ نہیں میرے بیٹے میں عمر کے بعد افضل نہیں بلکہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں یہ اس واقعے پہ حضرت علی آجیزی کر کے گزر جاتے ہیں حالانکہ پہل سنت کا اتفاق اور اجمع کس پر ہے کہ حضرت علی عام صحابی پہ نہیں ہے بلکہ کس نمبر پر ہے چوتے نمبر پر ہے جیسا کہ جمہ کا اجمع چوتے پر ہے اور ایک طبقہ تیسرے پر حضرت علی کو کہتا ہے مگر حضرت علی سے عبزل حضرت عبار اور حضرت ابو بکر ہے اس پر پوری امت کا اتفاق اور اجمع یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے حضرت علی دیکھا کہ کوفہ میں ایک تعداد ہے جو آپ کو حضرت عبو بکر پر فوقیت دیتی ہے حضرت عمر پر آپ کو فوقیت دیتی ہے لوگوں میں اس زمانے میں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ مولائی کہتا ہے یہ نیا فرقہ آیا ہے نیا نیا نام نئی اسطلح مولائی حضرت امیر معویہ اور امیر معویہ کے بعد اگر موجودہ زمانے کے علماء پر کسی پر لانتان کرتا ہے تو حضرت آل حضرت کی ذات ماذا اللہ اسے سے خبیص جاہل ہے جن کی کچھ ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ ہے جو آل حضرت کو لعوظ اللہ دیریک کافر تک کیوں وجہ یہ ہے کہ آل حضرت نے زمانے میں اہل سنت کی عقیدے کا سب سے بڑھ کر تحفوظ کیا ہے تو یہ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت 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 حکم ابن جہل کہتے ہیں قال سمیت علین رضی اللہ حوان یقول میں نے مولا کائنات کو کہتے سنا کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا لا یوفد لانی حد الا با بقرین و عمر اللہ جلت حد المفتری کہے لوگو تم میں سے کوئی مجھے ابو بقر اور عمر سے عفضل قرار نہ دے اب میں جس کو پاؤں گا کہ مجھے ابو بقر عمر پر عفضل قرار دیتا ہے تو اس پر میں مفتری جھوٹے کی حد اسی کوڑے نافذ کروں گا کیا کروں گا جھوٹے کی حد لگاؤں گا جھوٹے کی حد شریعت میں کتنی ہے اسی کوڑے یعنی اگر کسی کو کہتے ہوئے پاؤں یا ثبوت مل جائے کہ مجھے ابو بقر اور عمر سے عفضل قرار دیتا ہے تو اس کو اسی کوڑے لگاؤں گا تو اندازہ لگائیے جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علی کا پہلا نمبر بول کہ اہل بیت کو رازی کر رہے ہیں مولا قائنات کو رازی کر رہے ہیں حضرت علی کو ناراض کر رہے ہیں اگر ظاہران مولا قائنات اس دور میں جمع ہوتے تو پکڑ پکڑ کر چنچن کے اسیسی کو لے کے کیپیٹ پر لگاتے اور اس حدیث کو ایک دو پر فائز ہیں جن کے مقلد ہیں وہ امام احمد ابن امبل اپنی کتاب فضائلی صحابہ صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 49 کے اوپر اس کو نکل کرتے ہیں امام ابن ابی آسیم اس کو اپنی کتاب کتاب السنہ جن نمبر دو سفہ پاس سو پچتر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ونیس پہ نکل کرتے ہیں اس کو امام پہکی نے اپنی کتاب الاتقاد الہدایت الہی سبیلی رشا صفحہ نمبر 38 پہ لقل کیا اس کو امام ابن عبدالبر نے صفحہ نمبر 973 پہ نکل کیا ابن آساکر اس کو تاریخ دمیش جن نمبر 30 صفحہ نمبر 383 پہ لاتے ہیں امام محب الدین طبری نے جن نمبر ایک صفحہ حدی نمبر 293 حتی کہ اپنے تیمیہ جو غیر مقلدین کا بسلم علم مانا جاتا اس نے اپنی کتاب جن نمبر دو صفحہ 1105 پر اس کو نکل کیا حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب عالم ادایہ جن چودہ صفحہ نمبر 223 پر لکھا امام چلال عدی سیوتی نے اس حدیث کو لائیا تاریخ الخلفہ صفحہ نمبر 122 امام ابن حجر المقی نے صفحہ نمبر 186 امام المتقی ہندی نے قنزل مال جل 13 صفحہ ستاوید حدیث نمبر 36 157 پر حضرت مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی نے اپنی مکتوبات شیخ ربانی دفتر دوم صفحہ 130 پر اور حضرت شاہ عبداللق محدث دیلوی اپنی کتاب تکمیل الیمان صفحہ 1951 پر اس کو نکل کرتے ہیں اب میں تین حدیث یہاں آپ سنا رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی اور وہ اہل بیدی چلانچے حضرت امام محمد بن حسین کون ہے جن کو امام زین العبدین کہا جاتا ہے امام زین العبدین آپ کا لقب ہے اصل نام کیا ہے محمد محمد ابن حسین امام زین العبدین کی نظر میں اور ان کا قیدہ کیا تاب بکر صدیق کے تعلق سے ابن ابی حضم ابن ابی حضم روایت کرتے کہتے 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 ایک شخص حضرت امام زین العبدین کی بارگاہ میں آیا اور حضرت امام زین العبدین کی بارگاہ میں آکر وہ کہتے فقال اس نے ارز کیا مَا قَانَ مَنزِلَت وَبِي بَقْرِين وَا عُمَر رضی اللہ تعالیٰ لہ قائے زین العبدین مجھے یہ بتائیے کہ ابو بکر اور عمر کی منزلت ان کا مقام آپ کے نزدیک کیا ہے آپ ابو بکر اور عمر کو کیا جانتے کیسے سمجھتے ہیں دیکھیں کتنا مقتصر جامع جواب دی امام زین العبدین لمبی چھوڑی تقریر نہیں کی چاہتے تو بہت لمبی گفتگو کر سکتے تھے بہت سارے فزار بیان کر سکتے تھے ایک جملے میں اپنا اور اہل بیعت کا عقیدہ بتا دیا کیا کہتے ہیں فَقَالَقَا مَنزِلَتِهِمَا سَعَاتَ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور جو ابو بکر اور عمر کا مقام پوچھتے ہو ابو بکر اور حضرت عمر کا منزلت ان کا درجہ وہی ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آج ہے کیا مطلب جو نبی کی بارگاہ میں منزلت ابو بکر صدیق کی آج وہی مقام و درجہ میں مانتا مطلب کیا کہ حضور کو اتنے محبوب اتنے افضل ترین ہے کہ اگر محبوب نہ ہوتے تو پہلو رسول میں نہ ہوتے ان کی منزلت یہ ہے کہ جب زندہ تھے تو رسول اللہ نے ابو بکر اور عمر کو اپنے سے جدہ نہ کیا وصال ہو گیا تو ابو بکر اور عمر ان سے جدہ نہیں تو کل بھی نبی کی بارگاہ میں بلند و بالا تھے آج بھی نبی کی بارگاہ میں افضل بلند و بالا ہے کہ وہی ان کا مقام ہے جو مقام ان کا آج رسول کی بارگاہ میں اور اس حدیث کو بھی چھوٹی موٹی کتاب ہو میں نہیں یہ بڑی حدیث کی کتاب میں آیا جسے امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں جل چار ستیتر حدیث نمبر سولہ دار ساسسن نو حضرت امام دار قطنی نے فضائل صحابہ و منعقب ہم صفہ 62 صفہ حدیث نمبر 49 پر لایا امام بیقی نے کتاب الاعتقاد پر لایا صفہ نمبر 362 اور امام بیقی کہتے ہیں رجال اس حدیث کے رجال صحیح علامہ سبقشری نے جو متضلی ہے صفہ نمبر 220 پر اس کو لکھا ابن اساکر نے تاریخ دمی جیل چوالی صفہ نمبر 382 پر لکھا ابن جوزی نے منعقی عمر المومنین عمر عبد الخطاب صفہ نمبر 252 پر امام محیب الدین تبرین الریاض نظیرہ جل صفہ 334 حدیث نمبر 200 امام حیث مجموع زوائی جل نمبر 9 صفہ 42 حدیث نمبر 14 364 پر لکھا بہت سارے مدیسی نور میں نے چند نام لیے اب آئیے امام محمد باقر کا کیا عقیدہ ہے امام محمد باقر کون ہے امام حسین کے پوتے ہیں امام حسین العابدین کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے والد اہل بیعت سے چلیل قدر امام ان کثیر ابو اسمائیل قال جناب قصیر جن کی قدید ابو اسمائیل ہے حضرت قصیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام باقر سے سوال کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا خیال ہے فقال سنو ابو بکر اور عمر کا ہمارے اہل بیعت میں کیا مقام ہے جو ابو بکر اور عمر سے بغز رکھے وہ منافق ہے کس کا فتوہ ہے بولیے بریلی کے مولانا احمد رزا کا یہ اہل بیعت کا فتوہ ہے امام باقر کا فتوہ ہے جو ابو بکر اور عمر سے بغز رکھے وہ کون ہے منافق ہے وہ شخص اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بڑا جملہ کا حضرت امام باقر نے قربان جائے جملے پر فرمایا یا قصیر من شک فی سنت قائے قصیر سن جس نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت میں ذرہ برابر بھی شک کیا اس نے گویا رسول اللہ کی سنت پر شک کیا اس نے حضور کے عمل پر شک کیا حضور کے کہنے پر شک کیا اور فرمایا ابو بکر اور عمر سے محبت رکھ اگر ان کی محبت تجھے اگر نقصان پہنچا دے تو قیامت کا اس میں ذمہ دار پھر میں ہوں اگر تجھے ان کی محبت سے نقصان ہو تو میں اس کے ذمہ داری لیتا ہوں یعنی اعتماد اور یقین دیکھئے امام باکر کہتے کہ ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت اور حقیقت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور جس نے اس میں شک کیا ان سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ کی سنت کا انکار کی ابو بکر اور عمر سے محبت رکھو اگر اس محبت میں تمہیں نقصان ہو نقصان تو ہونا ہی نہیں فائدہ ہی فائدہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ اور اس کا سمرہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے مگر اہل بیعت کا شہزادہ گویال یقین دلانے کے لئے جملے شاہر فرمائے کہ اگر یہ محبت تمہیں آخرت کے دن کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کا ذمہ میں لیتا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کو امام احمد فضائل صاحبہ اپنی کتاب میں لائے ہیں صفحہ نمبر 1977 حدیث نمبر 144 امام تارک اتنی نے اپنی کتاب صفحہ 68 حدیث نمبر 64 پہ لکھا 46 پہ لکھا معاف کریں علامہ زبکشری نے الماف کا حدیث صفحہ نمبر 223 پر لکھا مہیوب الدین تبری نے الریاض النظرہ جل نمبر ایک صفحہ 383 حدیث نمبر 299 پہ لکھا ابن حجر المقی نے السواہ الموری کا صفحہ نمبر 170 پہ لکھا اب آئیے امام چعفر صدیق قفیدہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے چاہے حضرت امام چعفر صدیق کے بعد ایک شخص آتا اور کہتا ہے ابو بکر کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں آپ کی کیا رائے کچھ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق پہ لانتان کرتے ہیں ماذا اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بلا کہتے آپ کیا کہتے اس بارے میں امام چعفر صدیق جوش میں آئے فرمایا وہ بدبخت لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق سے بغضر رکھتے اور ان پہ لانتان کرتے خدا کی قسم میں نے اپنے والد امام امام میں نے اپنے والد امام باکر سے سنا میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے والد خدا مول cui صدیق 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 اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابیاء اور مرسلین کے بعد کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں افضلیت میں جس پر سورج طلوع ہوا ہو اور جس پر سورج غروب ہوا ہو سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے سورج نکلے اور غروب ہو جائے جس طرح سورج کا نکلہ اور غروب ہونا یقینی ہے ویسی یہ یقینی ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر سے بڑھ کر کوئی افضل ہی نہیں یہ کون کہہ رہا ہے امام جعفر صادق کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں سوال کرنے والا غالباً شیعہ رہا ہوں گا تو اس نے ایک جملہ کہا کہا ہے کہ امام جعفر کہیں آپ تقیہ تو نہیں کر رہے ہیں درکے تو نہیں بول رہے ہیں دبکر تو نہیں بول رہے ہیں خوش آمد کے انداز میں تو نہیں بول رہے ہیں حضرت امام جعفر کو جلال آئے ہیں اور آپ کیا فرماتے قالا سبح مقال اللہ انا لنی اللہ شفاعت جدی انکنتا قذبت فیما رغیت لکا کہا کہ اے شخص سن تم کہتے ہو کہ کیا میں تقیہ سے تو نہیں کہہ رہا ہوں پھر فرمایا اللہ تعالی مجھے اپنے نانا اور رسول اللہ کی شفاعت اتانا کرے اگر اس کہنے میں میں جھوٹا ہوں یہ اہلِ بیعت کے افراد ان کے الفاظ سنیں آپ کیسے اور یہ حدیث کے کتابوں میں پتہ نہیں ان بدبقتوں کو یہ کتابیں کیوں نہیں دکھتی کیوں نہیں ملتی کیوں نہیں پڑھتے کیا پڑھتے ہیں کیا کھا کر آتے ہیں کیا کھا کر بولتے ہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیسے کیسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کتنی بڑی بات ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کون کہہ رہا ہے بھائی یہ امام چعفر سادق کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تقیہ کر رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں میں خوش آمد میں چاپلو سے میں بول رہا ہوں کہ ابو بکر اور عمر سے افضل کوئی نہیں سورت تلو ہوتا اور غروب ہوتا ہے ان سے سیوا ابو بکر سے زیادہ کوئی افضل پیدا ہی نہیں ہوا اگر اس کہنے میں میں جھوٹا ہوں تو مجھے رسول اللہ میرے نانا کی قیامت کے دن شفاعت نصیب نہ ہو میں شفاعت سے محروم رہ جاؤں اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر سے اپنا اظہار محبت ظاہر کرتے ہوئے کیا کہتے وَإِنِّ لَا عَرْجُ شَفَاتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ یعنی ابا بکرین کا سنو ابو بکر کا تو وہ مقام ہے کہ قیامت کے دن میں خود یہ امید کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی شفاعت مجھے آتا ہو جائے حالانکہ خور امام جعفر صادق سے اگر کون بھئیہ متقی پریزگار ہوں گا ہمارے امام امام آزم کے استاد ہے مگر وہ اتنے اپنے نیکیوں پر فقر نہیں کر رہے ہیں اپنے عمل پر فقر نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ مجھے ابو بکر صدیق کی شفاعت آتا ہو جائے یہی میرے لئے بہت بڑی بات ہے اس حدیث کو امام پہکی لائے ہیں اپنی کتاب کتاب الاحتقاد صفحہ نمبر تین سو اٹھاون علامہ سبخشری نے الموفقہ بین احل البیتی والصحابہ صفحہ نمبر دو سو باویس پر لکھا محبتین تبرینِ الریاض النازیرہ جل دو سفہ اٹھاوی حدیث نمبر چار سو چوٹیس پر لکھا ابن ساکر نے اس حدیث کو لایا تاریخ دمیت جل نمبر چوپن صفحہ نمبر دو سو چھاسی حضرت امام مرسی نے تحزیب القمال جل پاس سفہ سی اور امام ابن حجر المقی حیثمی شافعینِ السواق المحرکہ صفحہ ایک سو اٹھ سٹھ پہ نکلا ایک بات یاد آرہیے بہت کرتا چلو کہ ابھی آپ سنیں کہ ابو بکر کی فضیلت مولا علی بیان کر رہے ہیں ابو بکر کی افضلیت حضرت امام زین العبدین بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت امام باکر بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت حضرت امام جعفر بیان کر رہے ہیں سارے اہلِ بیان ابو بکر صدیق کی فضیلت اور ان کی افضلیت میں رضب اللساء نے اپنی زبانیں ترکیے ہوئے مگر ہمارے دور کے کچھ لوگ ایک صاحب کا ایک نعرہ بیچ میں بڑا سننے میں آیا تھا ہم علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو اب اس نعرے کا آج میں اس مجلس میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم علی کی طرف گئے کہ بھئی چلو ہم بھی علی کے ساتھ ہو تو ہم نے دیکھا کہ علی تو ابو بکر کے ساتھ ہے زین العبدین ابو بکر کے ساتھ ہے امام باکر ابو بکر کے ساتھ ہے حضرت امام چافر ابو بکر کے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں اہلِ بیت تو ابو بکر کے ساتھ ہے اب تم بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو اب تم بتاؤ تم آخر کس کے ساتھ ہو تو نعرے بنانے کے لیے بھی عقل چاہیے اور سننیوں سے بڑھ کر تم عقل لاؤں گے تو بے عقل بنانے کے لیے ناروں پہ عقیدے بنا رہے ہیں حدیث کی کتابیں پڑھ کر بات کرو یار زخیرے رکھ کر بات کرو پھلا سے وہاں سے فارغ ہے یہاں سے فارغ ہے فارغ ہونے سے کیا ہوتا ہے جی دیڑ سو دو سو کی بھی سندیں مل رہی ہیں آج کل علم کتابیں بولتی ہے ایک آدمی کو آپ سیری سیری ایک میں بات آپ کو سمجھانے کے لئے آج عرض کرتا ہوں ایک شخص کو آپ بندگ تھما دے اور کہہ جائے بھائی حملہ کر وہ بندگ چلا پائیں گا اور اس کو دگری دے دیں آپ لکھ کر بڑی سی دگری کہ آپ فوجی ہیں تو کیا دگری ملنے کی بنیاد پر وہ بندگ چلانے کے لائق بن جائیں گا نہیں دگری سے بندگ چلانے لائق نہیں بنے گا جب تک بندگ چلانے کی پریکٹس نہ کروائی جائے تو جب تک فیلڈ میں اترتا نہیں آدمی ماہر لڑاکو نہیں بنتا تو جب تک کتابوں کو پڑھوں گے نہیں بتاؤں گے نہیں تو علم کہاں سے آئیں گا سنت سے علم تھوڑی آ جاتا ہے تو سبھی روب ڈالنے کی باتیں فلا جگہ سے فارغ ہے فلا جگہ سے باتیں اسی بچکانہ کرتے ہیں ہم تو علی کے ساتھ ہے تم کس کے ساتھ ہو ارے علی تو ان کے سیکن کے ساتھ ہے تم کس کے ساتھ ہو اور ایک بڑی پیاری میں جملے بیتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے علین گزرے ہیں امام گزرے ہیں امام بھی کہا گیا ان کو جن کا نام ہے حضرت امام عبدالرزاق بن حمام حدیث کے حوالے آتے ہیں ان کے بہت سارے آئیندہ کی مجلوسیں میں آئیں گے ان کی مشہور کتاب علم السنب بارہ جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے کون ہے عبدالرزاق امام احمد ابن حمبل کے استاد ہے امام بخاری کے دادہ استاد ہے اور امام احمد ابن حمبل کے اتنے بڑے استاد ہیں کہ علامہ امام ابن حجر اسکلانی تحزیب التحزیب میں لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حمبل سے پوچھا گیا کہ آپ کے استادوں میں سب سے عظیم اب بڑے استاد کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استادوں میں عبدالرزاق سے بڑا کوئی ماہیر حدیث کا نہیں پھایا اتنے بڑے حدیث کے امام کی امام احمد ابن حمبل جن پر فقر کرے جن کی شاہردی پر امام بخاری کے جو دادہ استاد ہو مگر ایک بڑی عجیب بات تھی کہ یہ تھوڑے تفصیلیت کی طرح مائل تھے بعض باتیں اہل بیعت کے بارے میں ایسی کہہ جاتے تھے کہ لوگوں کو ان کے اوپر شبہ ہوتا اور ان کے بارے ہیں مہدیسین نے ایک اسطلعہ اور جملہ استعمال کیا یہ مہدیسین کی اسطلعہ ہے جن کے بارے میں کہایا آتا ہے متخم بتشیو ان پر یعنی شیعہ ہونے کی تحمت ہے شیعہ تھے نہیں ان پر شیعہ ہونے کی تحمت ہے کیوں اہل بیعت کے بارے میں بہت زارہ غلو کرتے تھے لیکن جب افضلیت ابوبکر صدیق کے بارے میں ان سے سوال ہو تو امام عبدالعزاق بن امام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لوگوں میں شیخین کو شیخین یعنی ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو مولا علی سے عبضل مانتا ہوں ان کے جملے سنو بڑے سنیری حرفوں سے لکھنے لائک جملے کہتے ہیں لوگوں یہ ضرور ہے کہ اہل بیعت سے مجھے بڑی محبت ہے لیکن جہاں تک عبضلیت کا سوال ہے جہاں تک اجماعی امت کا سوال ہے تو میں شیخین کو ابوبکر اور عمر کو مولا علی سے عبضل جانتا ہوں اس لیے کہ میرے آقا علی نے انہیں عبضل مانا اس لیے کہ علی نے انہیں عبضل مانا میں ہلاک ہو جاؤں کہ علی کو مانوں اور علی کی نہ مانوں میں ہلاک ہو جاؤں کہ میں علی کو مانوں اور علی کی نہ مانوں تو یہ وہ لوگ ہیں جو علی کو مان رہے لیکن علی کی نہیں مان رہے تو جو علی کو تو مانے اور علی کی نہ مانے وہ ہلاک ہو جایا کرتے ہیں فیما عبدالعزاق کو بھی کہنا پڑا اور انہوں بھی کہے بگر چاہ رہا نہیں تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں کہ میں مولا علی کو مانو اور مولا علی کی نہ مانو تو میں اس لئے ابو بکر عمر کو افضل مانتا ہوں کہ مولا علی نے میرے آقا مولا علی نے ان کو افضل مانا ہے تو یہی وہ افصلیت کا جو تھا میار تھا جس کی بنیاد پر حضرت سیدنہ ابو بکر صدیب رضی اللہ خلیفہ بنے اور گزشتہ سال میں نے انٹرنیٹ پر تقریر موجود ہے وہ حدیثیں میں ریپٹ نہیں کروں گا جو میں نے بیان کر دی ایک دو حدیثیں میں کچھ نہیں پڑتا اور اس پر آج کی مجلس کا ہم اختتام کریں گے اور کل انشاءاللہ بات آپ تفی کل سے گفتگوں گے آج تھوڑی تمیدی گفتگو ہے کیونکہ آج پہلی مجلس ہے انتظامات وغیرہ تھوڑے ڈسٹب رہتے ہیں تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ افصلیت ہے جس کی بنیاد پر ابو بکر صدیب پہلے خلیفہ ہے اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے جملے کچھ ایسے اشارے ارشاد فرما دیئے جس سے صحابہ پہ ظاہر ہو گیا تھا کہ حضور کے بعد خلافت جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کے لیے چلانچے ایک روایت ہے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راویے انبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایتیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن نَبِئٍ عِلَّ لَهُ وَزِیرَانِ مِنْ اَحْلِ السَّمَائِ وَوَزِیرَانِ مِنْ اَحْلِ الْعَرْضِ آقا نے فرمایا لوگو کوئی نبی ایسا نہیں گترا جس کے دو وزیر نہ ہوئے ہو دو وزیر ایک دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر زمین پر ہر نبی کے چار وزیر ہوئے ہیں ہر نبی کی نبی جب ہوتا ہے تو اس کی حیثیت دنیا میں کیسی ہوتی ہے نبی کی شہینشاہ اور بادشاہ کی طرح اور بادشاہ کے کام کرنے والے اس کے نائب کون ہوتے ہیں اس کے وزیر ہوتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا مَا مِن نَبِئِن جو بھی نبی مفوص ہوا اس کے ساتھ چار وزیر رہے دو زمین پر اور دو آسمانوں میں پھر آگے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَ آیا مِنْ اَحْلِ السَّمَائِ جِبْرِيلُ وَمِقَائِلُ وَأَمَّا وَزِيرَ آیا مِنْ اَحْلِ الْأَرْدِ فَأَبُو بَقْرِن وَعُمَر جب میں مفوص ہوا تو اللہ نے مجھے بھی چار وزیر عطا کیے میرے دو وزیر آسمانوں میں جبریل اور مِقائل ہے اور زمین پر میرے دو وزیر عبو بقر اور عمر ہے اب جب بادشاہ غیر آزیر ہو تو پھر حکومت کے انتظامات اور نظام کون دیکھتا ہے بھئی پریسیڈنٹ نہ ہو تو پھر کون ملک کی ذمہ داریہ کو دیکھتا ہے بھئی پریسیڈنٹ اگر مان لیجیے بات دورے پہ چلے گئے تو سارے چارجز کس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں وائس پریسیڈنٹ کی آتی یعنی پریسیڈنٹ کا نائب جو ہوتا ہے وائس پریسیڈنٹ ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ کا نائب وزیر ہوتا ہے جب بادشاہ ظاہرا نہ ہو تو سارے اختیارات ساری ذمہ داریہ وزیر کیا جاتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا ابو بقر اور عمر میرے وزیر ہے گویا میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے انہی کا حکومت ہوں گی انہی کا قول جو ہے وہ مانا جائیں گا اس حدیث کو امام ترمیزی نے لکھا ہے جامع ترمیزی کتاب البناقیب حدیث نمبر 3680 امام حکم ترمیزی نے نوادر الاصول جل پانس صفحہ تین سو چوبیز حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستاویز امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لکھا جل دو صفحہ دو سو نبے حدیث نمبر تین ہزار چھالیز امام دیلمین مصند الفردو جل چار صفحہ تین سو بیاسی حدیث نمبر سات ہزار ایک سو گیارہ خطیب طبریزی نے مشکا شریف میں اس حدیث کو لکھا حدیث نمبر چھہ ہزار چھ سٹھ ابن اصاقین تاریخ دمش میں اس کو لکھا جل تیس سفحہ ایک سو بیس اور المتقی الحندی نے کنجول امال جل گیارہ سفحہ پانس سو ساٹھ حدیث نمبر بتیس ہزار چھ سو سہتالیس پر اس حدیث کو نقل کیا مولا علی خود ایک روایت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک عربی مدینے میں داخل ہوا عربی کہتے ہیں دیہاتی صحابی کو جو دیہات کے رہنے والے ہیں اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت اٹنی تھی وہ اٹنی مدینے میں بیچنے کی نیت سے آیا جب بازار پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یہ اٹنی بڑی خوبصورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اٹنی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جا اور سرکار کے ہاتھ فروغ کر دے حضور اس اٹنی پر سواری کرے گے حضور کو لائے گرزیب دیتا ہے بہرحال وہ عربی حضور کی خدمت میں حافر ہوتا ہے ارس کرتا ہے یا رسول اللہ یہ اٹنی ہے اور بڑی خوبصورت ہے لوگوں کی رائے ہیں کہ یہ میں آپ کے ہاتھ فروغ کرو آپ کے ہاتھ بیچو میری بھی خواہش ہے حضور آپ اس اٹنی کو خرید لیں آقا نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے ظاہری طور پر تو کیا تو بھی اس اٹنی کو ادھار بیچوں گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آپ کو یہ ادھار بیچ دو آپ اس کو رکھیں اور جب آپ کے پاس روپی آ جائے آپ مجھے عطا فرما دی اس نے وہ اٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ادھار اور چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے راستے سے گزر رہتے اس عربی سے ملاقات ہوئی دیکھا یہ ایک اچنبی شخص ہے مدینہ میں اس سے پہلے دیکھا نہیں گیا آپ نے کہا کہ تم اچنبی معلوم ہوتے ہو کون ہو کہاں سے آیا ہو حضرت علیہ وسلم نے کہا فلا فلا علاقے سے آیا ہوں ایک اٹنی لایا تھا میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں وہ اٹنی بیچی تو مولا علیہ وسلم کو اچانا ایک خیال آتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں کہ حضور کو وہ اٹنی تم نے ادھار بیچی کہ نقد بیچی تو اس نے کہا کہ حضور میں نے ادھار بیچی کہا حضور نے رقم دینے کے بارے میں کیا کہا کہا حضور نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا بلکہ میں نہیں کہا ہوں یا رسول اللہ جب آپ کے پاس روپیہ آ جائے تب آپ دے دیں فضل علیہ وسلم کہتے ہیں حضور کے پاس جاؤ اور کہو کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ رقم میں کس سے لوں تو یہ اس کے بھی ذہن میں بیٹھا بات تو صحیح ہے کیونکہ وقت تو مقرر نہیں ہے سرکار کے خدمت میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت دے وصول کرو سرکار آپ نے فرمایا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ رقم تم ابو بکر سے وصول کرنا ابو بکر سے لینا وہ ایک شخص آیا حضرت علی سے ملاقات کی اور کہا کہ علی حضور نے کہا کہ میں ابو بکر سے لوں حضرت علی کہتا جاؤ حضور سے پھر پوچھو کہ یا رسول اللہ اگر ابو بکر کا انتقال ہو جائے تو پھر میں رقم کس سے لوں پھر آتا ہے یا رسول اللہ اگر ابو بکر کو میں نہ پاؤ ان کا انتقال ہو جائے تو یہ رقم میں کس سے لوں حضور نے فرمایا پھر عمر ابن خطاب سے لینا پھر آتا ہے حضرت علی سے عرض کرتا ہے کہ حضور نے کہا کہ عمر ابن خطاب سے لینا مولا علی کہتے ہیں جاؤ اور حضور سے پوچھنا کہ اگر عمر ابن خطاب کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ حضور رقم میں کس سے لوں اب یہ دوبارہ جب آیا کہا یا رسول اللہ اگر عمر ابن خطاب کا انتقال ہو جائے تو یہ رقم میں کس سے لوں تو آپ جلال میں آیا فرمایا کہ اے شخص عمر کا انتقال ہو جائے تو اگر ممکن ہو اور تُو استطاعت رکھے تو تُو بھی مر جانا پھر کہ عمر کے بعد زندہ رہ کے تیرا کیا فائدہ ہے تو حضرت علی کا اس سوال کرنے کا مقصد کیا تھا کیا مقصد تھا کہ بھائی رقم کون دیں گا جو آپ کے نائب کی حیثت رکھیں گا آپ کے خلیفہ کی حیثت رکھیں گا یہی مقصد پوچھنا تھا اور حضور نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بعد جو کچھ اختیارات ہیں ابو بکر کے اور ابو بکر کے بعد عمر کے اور پھر ایک روایت میں باقیدہ یہ الفاظ آتے فَإِنَّهُ خَلِفَةُ مِنْ بَعْدِ اس لیے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے میرے خلیفہ ہوں تو یہ حدیث ایسی کچھ حدیثیں ملتی ہے جو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ حضور نے صحابہ کو کھل کر تو بالکل نام کے ساتھ نہیں اشارتاً بتا دیا تھا یہ میرے بعد ابو بکر اور ان کے بعد پھر عمر خلیفہ ہوں بہرحال یہ حدیث کو امام طبرانی نے لکھا ہے جل سترہ صفحہ ایک سو اسی حدیث نمبر چار سو اٹھتر امام حیثمی لائے ہیں اس کو مجموع زوائی جل پاس صفحہ ایک سو اناسی امام مناوی فیض القدیر میں لائے ہیں جل نمبر چھے صفحہ تین سو چھ سٹھ پر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ حضور کی زندگی کے آخری ایام سرکار کی علالت کے دن تھے سرکار ممبر پہ تشریف لائے حضور کے خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام فقالا تو حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہے لوگو میں نہیں جانتا کہ ہم میں تمہیں کتنے عرصے تک رہوں گا ان خریب میرے رب کا بلاوہ آئیں گا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا ظاہراً میں نہیں جانتا کہ تمہارے درمیان میں لا آدھری میں نہیں جانتا ما بقائی فیکم کہ تمہارے درمیان میں کب تک رہوں گا فقتدو باللزین من بعدی اے لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میرے بعد تم کس کی پیر بھی کروں گے کس کی اتبا کروں گے صحابہ خاموش ہو گئے ارس کیا رسول اللہ آپ ہی بتائیں و اشارہ الہ ابا بقرین و عمر آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرح بھی اشارہ کیا فرمایا میرے بعد تمہیں اگر کسی کی پیروی لازم ہے تو وہ ابو بکر اور عمر کی پیروی ہے یہ حدیث بھی بلکل واضح کر دیتی ہے کہ حضور نے بلکل اشارتاً اول کے کھل کر میں کہوں گا ظاہر اچھی طرح سے ظاہر کر دیا کہ میرے بعد جس کی اقتداء کرنا ہے تمہیں جس کی پیروی کرنا ہے وہ ابو بکر اور عمر کی ہے اس حدیث کو امام تیرمیزی نے لکھا جامل تیرمیزی حدیث نمبر 3663 امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنانے ابن ماجہ میں لائے حدیث نمبر 97 امام ابن سعید نے اپنی اتب قاتل قبرہ جل نمبر دو صفہ دو سو نبے امام ابن ابی شہبہ نے البسندب میں لائے حدیث نمبر 32605 امام احمد ابن عمل نے مسندت میں نکل کیا امام تاہوی نے اس کو مشکل الاثار میں لکھا امام ابن حبان نے اپنی سعید ابن حبان میں اس کو لکھا امام تبرانی اس کو الماجم العصد میں لائے ہیں امام حاکم المستدرق میں لائے ہیں امام ابو نویم نے حیلیت العلیہ میں لکھا امام بہقی نے سناند القبرہ میں لکھا امام دیلوی نے مستد الفردوس میں لکھا قل اکتیس حوالے اس وقت میرے پاس موجود ہیں اکتیس محدثین کے حوالے یہ میرے علم کے اعتبار ارچہ یہ اختدام نہیں ہے اور بھی حدیث کی کتابیں ہوں گے جو میری نظر سے نہیں گزری لیکن میرے پاس جتنے حوالے میں نے جن کتابوں میں دیکھے قل اکتیس حوالے جس میں حضور کی حدیث محدثین نے نقل کی گویا یہ متفق علی حدیث ہے کہ حضور نے بتایا میرے بعد جس کی پیروی کی جائیں گی وہ ابو بکر اور عمر کی ہے یہاں تک کہ خود مولا علی سے یہ روایت آتی ہے اب یہ روایہ حدیث سن لیجی آپ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیو سالت اللہ عز وجل سلاسا ان یقدمہ کا سلاسا کہتے ہیں علی میں نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا میرے بعد علی کو آگے بڑھا مطلب میرے بعد خلیفہ کون بنے علی بنے یہ حضور کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی تو بھی بنو تو میں نے اپنے رب سے عرض کیا مولا میرے بعد علی کو آگے بڑھا علی کو خلیفہ بنا اور کتنے بار میں نے کہا سلاسا میں نے تین بار اللہ سے دعا کی تین بار عرض کی اور تینوں بار کیا ہوا اور تینوں بار میرے رب نے فرمایا اے محبوب نہیں بلکہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر تمہارے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے حضور فرماتے ہیں میں رب کی رضا پر راضی ہو گیا تو یہ خود علی فرمارے کہ حضور نے میرے بارے میں تو اللہ سے عرض کی کہ میں خلیفہ بنو لیکن رب نے اس کا انکار فرما دیا تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کی بھی مرضی اور مشیت یہی تھی بلکہ مشیت الہی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے مشیت الہی کے بغیر کچھ ہوتا بھی نہیں اور اب یہی کی مشیت اور اس کی مرضی تھی کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدی کو اس حدیث کو امام دیلوی نے مستدل فردوس میں نقل کیا ہے جی نمبر پا سفر نمبر تیس سولہ حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سہ دو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لیا اور اس کو امام ابن عساقی نے تاریخ دمشق القبیر میں لکھا امام ابن جوزی نے عالی علی علی المتناہیہ میں لکھا علامہ صحبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال امام سیوتی نے تاریخ الخلفاء امام ابن حجر نے السوائق المورکہ امام المتقی نے قجز الامبال میں بہت سارے موڈی سے انہیں اس کو نقل کیا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے مختصر رودات یہ ہے کہ حضور کا وصال ہوا اور ایک علاقہ ہے سقیفہ بنی سعادہ یہاں صحابہ کا ایک جمگٹھا جمع ہوا انسار کے صحابہ یہاں جمع ہوا اور حضور کا انتقال ہوا مغرب کے وقت عشاء کے قریب قریب یہ رات میں خبر آتی ہے کہ بنو جو ہے بنی سعادہ سقیفہ بنو سعادہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں اور خلافت کو لے کر کچھ باتوں کو لے کر اختلاف ہو گیا ہے شور شرابہ ہو گیا ہے چنانچہ حضرت عمر اور ابو بکر کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو اس جگہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انساری صحابہ جمع ہے سارے انسار کے لوگ جمع ہیں اور انسار کے جو سردار تھے سعج بن عبادہ جلیل و قدر صحابی تھے یہ ایک پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں چادر اڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت ان کو بڑا شدید بخار تھا طبیت علیل تھی بخار کی تپش میں ان کا بدن کھا پر آتا تھنڈ سے چادر اڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو یہ ہو رہی تھی انسار میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا فوراں خلیفہ متین کر لینا چاہیے اس لیے کہ اگر خلیفہ نہیں بنایا گیا اگر فوراں خلافت کا کسی کا نائب کا اعلان نہیں ہوا تو کل صبح تک آس پاس کے جتنے علاقے ہیں جتنے ملک ہیں جو غیروں کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کو یہاں تک خبریں پہنچیں گی اور جب وہ ان کو یہ پتا چلے گا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو ان کا کوئی کمانڈر نہیں ہے کوئی ان کا قائد نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ سارے غیر مسلم جو ہے آس پاس کے ہمارے دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں مدینے پر حملہ کر دے اور پھر ہم لوگ پریشان ہو جائے کہ کس کی قیادت کی سنے اور کس کی قیادت میں جنگ لڑی جائے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے بیچ قائد متین ہو گیا خلیفہ متین ہو گیا اس کی خبر حضور کے مثال کے ساتھ اس کی بھی خبر پھیلیں گی کہ حضور کا انتقال ہوا اور حضور کے بعد فلہ ابن فلہ وہ خلیفہ بنا دیا گیا لہٰذا وہ مدینے پر حملہ کرنے کی بھی جورت نہیں کریں گے بہرحال جب پہنچے تو انسار کا اتفاق حضرت ساد بن عبادہ پر ہو چکا تھا ایک کا اکثریت جو تھی وہ ساد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتی حضرت عمر حضرت ابوبکر جب پہنچے تو ایک انساری صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں تقریر گنڈی شروع کی کہا آئے لوگو میری راہ یہ ہے کہ خلیفہ انساری قبیلے سے ہونا چاہیے اس لئے کہ انساری قبیلہ بڑی اثبت و فضیلت رکھتا ہے مدینے میں اس کی اکثریت ہے اور ہمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے دعوت دی آنے کی سرکار ہماری دعوت پر تشریف لائیں ہم نے حضور کا ساتھ دیا حضور کیلئے اپنے جنگے لڑی حضور کے دشمنوں کو حضور سے دفع کیا ہم نے حضور کی کمہ حقہ و حفاظت کی لہٰذا اسلام اور اہل اسلام پر ہمارے احسانات ہیں اس لئے خلیفہ انسار سے ہونا چاہیے جب یہ انساری صحابی نے خطاب کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہا لوگو میری ابوہ مشورہ اور رائے کو سن لو کہا ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں کہا تمہاری دلیل اور رائے یہ ہے کہ انسار سے جو ہے خلیفہ ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ تم نے حضور کو دعوت دی حضور کو بلایا خدا کی قسم حضور تمہارے موتاج نہیں تھے تم حضور کے موتاج تھے اور اگر تم اسلام پر احسان جتاتے ہو تو اسلام کا تم پر احسان ہے اگر اسلام نہ ہوتا تو آج بھی تم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے رسول اللہ مدینہ نہ آتے تو آج بھی تم جہالت کی زندگی میں مشغول ہوتے تم کیا یہ سوچتے ہیں کہ تم نے حضور کو بنا دی تم نے حضور کی فادت کی نہیں خدا کی قسم مشیط الہی نے چاہا دینہ حضور تشریف لائے اگر اللہ چاہتا لو کسی اور علاقے میں اپنے پیغمبر کو لے جاتا کوئی اور جماعت کھڑی کر دیتا جو اپنے نبی کی فادت کرتے میری رائے یہ ہے کہ خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے اس لئے کہ حضور کا قبیلہ قریش کا تھا حضور قریشی تھے اور خود سرکار کی حدیث ہے کیا وہ حدیث تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا اور یہ اہم شرط ہے حضور نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ خلیفہ قریشی سے ہو سکتا ہے جو قبیلہ قریش سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ خلیفہ ہوئی نہیں سکتا تو جتنے خلیفہ ہمارے اب تک گزرے ہیں چاہے حضرت ابوبکر ہو حضرت عمر ہو حضرت عثمان غنی ہو حضرت علی ہو حضرت امام حسن ہے یہ سب قریش سے ہوئے اب قریش میں پھر الگ الگ قبیلے تھے بنو امیہ قریشی کا قبیلہ ہے بنو حاشم کے قبیلے بنو حاشم سے رسول اللہ تھے بنو امیہ سب اسمان غنی امیر معاویہ دوگر تھے لیکن ان کا جو اصل قبیلہ تھا وہ تک قریش تو کہا حضور کی حدیث ہے کہ خلیفہ قریشی سے ہوں گا لہٰذا میرا مشہورہ یہ ہے کہ خلیفہ قریش سے چنا جائیں اور میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں خلافت کے عمور کو انجام دینے کے لیے دو بہترین لوگ ہیں پھر آپ نے ہاتھ لیا اس میں سے ایک حضرت ابو عبایدہ ابن جرہ تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا دونوں کے ہاتھوں کو پلند کیا ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا حضرت ابو بکر کے دوسرے ہاتھ میں حضرت ابو عبایدہ کا اور کہا کہ ان دونوں میں سے تم جس کو مناسب سمجھو ان کو خلیفہ چلو جب انہوں نے کہا تو حضرت عمر اپنا ہاتھ چھڑایا کہا کہ ابو بکر خدا کی قسم میں خلافت کے لائق ہوں اور وہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے تب ہی ایک انساری صحابہ پھر کھڑے ہوگئے اور انہوں نے کہا لوگو اب ہم میں اختلاف ہو گیا ہے ہم میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خلیفہ قریش سے ہو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انسار سے ہو تو میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ دو خلیفہ متین کیے جائیں ایک قریش کا خلیفہ ہو اور ایک انسار کا خلیفہ ہو جیسی وہ صحابی نے کہا تو ایک شورو گل ہوا اور ہنگامہ برپا ہوا اور انہوں نے کہا کیا بکواس کرتے ہو ایسی عجیب بات کرتے ہو خلیفہ دو کیسے ہو سکتے اور اس پہ ترہا شورو گل ہوا کہ کون کس کی طرف کہہ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون کس کے فیور میں کہہ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے بہت شورو گل ہوا جب بہت دیر تھا کہ شورو گل ہوا کسی کی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور آپ چپترہ تھا وہاں اس چپترہ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ہے لوگو خاموش ہو جاؤ خدا کا واسطہ خاموش ہو جاؤ میرے کلام کو میری بات کو سنو جب بار بار کہا دھیرے دھیرے مجمع خاموش ہوا جب ایک پرسکون ماحول ہوا تو آپ نے فرمایا لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخص تم کس کو جانتے ہو ایمان کے عالی درجے پر تم کسے پاتے ہو لوگو نے کہا ابو بکر کو کہا نیکیوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر سبقت کرنے والے کون ہیں آوازی آئی ابو بکر بعد آپ نے ابو بکر کا ہاتھ اٹھایا کہا لوگو جب تمہیں اقرار ہے کہ ابو بکر سے عالی کسی کا ایمان نہیں ابو بکر سے پڑھ کر کسی کی نیکیہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ ان کی بارہا اسی پیشنگویاں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اپنے بعد ابو بکر کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا خلیفہ ابو بکر ہے اور آپ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرما ابو بکر سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں بجیسی حضرت عمر نے بیعت کی پھر ایک حجوم اٹھا اور سب ابو بکر کی خلافت پر متفق ہو گئے کسی کا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوا حتیٰ کہ سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی خلافت کو لے کر انسار جو ہے باتیں کر رہے تھے یا جن کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے حضرت سعید بن عبادہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس طرح سے پوری اجماعی طور پر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی اور آپ بالاتفاق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ متیان ہو گئے انشاءاللہ کل اس کے آگے کا بیان ہوں گا اللہ تعالیٰ آج کی اس بزنے کو قبول فرمائے وما علیہ انہا اللہ البلاغ المبید صلاة والسلام کے لئے کھڑے ہو جائیں ایک اعلان سن لیجئے دو منٹ بیڑی آئیے تو سلام کے بعد لگتے ہو پر ویسا ایک ضروری بات سن لیجئے آپ بیڑی آئیے دیکھئے پچھلے سال بھی اس تعلق سے باتیں چل رہی تھی لیکن موقع نہیں مل پایا کیونکہ تقریر بڑی لمبی ہو جاتی ہے کتنا ہی مقتصر کیجئے لیکن باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مقتصر وقت بھی کم پڑ جاتا ہے حالانکہ دو گھنٹے دھائی گھنٹے سے کم تقریر ہوتی نہیں یہ میری پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت کم وقت ہے تو گوڑشتہ سال بھی لوگوں نے یہ بات خواہی ظاہر کی تھی اور میں نے شاہر اعلان بھی کیا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پایا تو اس بار پھر ہم نے سوچا کہ ایک نئی ترتیب سے اس کو انجام دیا جائے کہ بہت سارے نوجوان وہ ہیں جن کے ذہنوں میں سوالات اور شکوک اور شبات ہوتے ہیں اور غیروں کی طرف سے اس وقت بہت زارے سوالات اور ذہنوں میں اشکال پیدا کیے جا رہے ہیں اس سال کی میں اگر بات بتاؤں تو میرے اپنے خیال میں اگر میں شمار کرو تو دس سے پندرہ ایسے نوجوان میرے گھر پر آئے مختلف وقتوں میں جنہوں نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کی اور ایسی سی باتوں پر گفتگو ہوئی کہ میں سن کر حیران ہو گیا کہ ہم اب تک اہل سنت ہمارے لوگ ہمارے علماء ہمارے خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں ہمارے بیچ میں ہمارے درمیان میں کیا فتنے چل رہے ہیں ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ارتداد کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ اس پر بھی کوئی بولنے والا نہیں کوئی سوچنے والا نہیں کوئی تدبیر کام کرنے والا نہیں کوئی تدبیر اختیار کرنے والا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی نہیں رہتے ہیں بلکل اپنے دنیا میں اتنے مجھگول ہیں کہ ہم سب بھول گئے بدعقیدگی کا بھی فتنہ ہے پھر پہلے تو وہابیوں سے بچانا پڑتا تھا اب نئے فرقے نئی باتیں مولائی فرقہ آ گیا شیعہ فرقہ اپنی طرف کیچ رہا ہے اب حد تو یہ ہے کہ وہ ایک اور پیدا ہو گیا انجینئر محمد علی کر کے پاکستان میں اس کو لوگ سن سن کے گمراہ ہو رہے ہیں اور سنیوں کا یہ حال ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ سنی خود پڑتے نہیں ہیں متعلق کرتے نہیں ہیں علم حاصل کرنے کی جس تجو نہیں کرتے چلو اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ بھائی کتابیں پڑھے اتنا وقت نہیں تو کن سے کم ایسی مجلی سو میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے کہ جہاں سے کچھ عقیدے کی باتیں آہو کرنے میں وقت برباد کر دے لیکن علمی مجلی سو میں بیٹھنے میں بڑے ہی کوفت محسوس ہوتی ہے دن با دن دیکھا جا رہا ہے کہ علمی باتوں سے علمی مجالیسوں سے لوگوں کی دلچسپی کم ہوتے جا رہی ہیں اب ایسے صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی فرقے والا جو بھی کسی کو ملتا ہے جیسا چاہتا ہے اپنے اندر ڈھال لیتا ہے یعنی ہمارے سنیوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ بازار میں بکنے والے اس فروٹ کی طرح ہے کہ ٹھیلے پہ فروٹ والا فروٹ لیے بیٹھا ہے اب جو چاہے اس کو خرید سکتا ہے فروٹ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے فروٹ نہیں بولتا کہ بھئی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا جیسے چاہے جو چاہے جہاں سے خرید لیا اور وہ فروٹ کو اپنے گھر لے جائے ویسے آج سننی ہوگی جو آتا ہے جو چاہتا ہے سناتا ہے اپنی بات سناتا ہے تو اس تعلق سے پچھلی بار بھی اس پر گفتگ ہوئی تھی کہ سوال و جواب کی نشیت ہونی چاہیے پروگرام میں کہ جن لوگوں کو کچھ سوال ہو کچھ اشکال ہو کچھ اعتراض ہو غیروں کے اعتراض ہو یا خود ان کے ذہن میں ایسے پیدا ہوتے یا ایسے لوگ جو آپ کو کچھ غلط باتیں بتاتے ہیں آپ اسرار کر کے ان میں فلمے لے کر آئیے ان کو اور ان سے کہیے کہ بھائی آپ کو جو شبہ ہے جو آپ کا اعتراض ہے کھل کر آپ بیان کیجئے ہم جواب دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اب ایک تھوڑا سا یہاں جو مسئلہ آتا ہے پروگرام میں وہ یہ آتا ہے کہ تقریری کے لئے ٹائم کم ہوتا ہے باتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں تقریروں میں گفتگو اور واقعات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ تقریری کا وقت اتنے لمبا ہو جاتا ہے کہ سوال و جواب کا موقع نہیں ملتا تو اس سال بھی ہمارے نظر بار بار اسرار کر رہے تھے مجھے کل بھی فون کیا اس سے پہلے بھی ایک دو بار بولا پھر کل یاد سے بولا اور ابھی بھی مجھے ٹچ کیا کہ اس پر بات کرو تو اب میرے ذہن میں اس کے ایک پلاننگ یہ آئی ہے کہ تقریر جو ہے اپنے وقت پر شروع ہوں گی وقت پر ختم ہو جائیں گی صلاة و سلام بھی ہو جائیں گا سلام کے بعد جو بہت مصروف ہے جن کو صبح بہت جلدی جانا ہے کوئی کام ہے بہت مصروفیات ہیں وہ جائیں اور جو لوگ اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو آدھا گھنٹہ کے قریب سوال ہے جواب کی ایک نشیت رہیں گی پرگرام ختم ہونے کے بعد یعنی سلام کے بعد آج سے نہیں کلچے ہوں گا اب وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوال کتنے ہیں اور کتنی دیر محفیل چلانا ہے اور حالات کیا آئے پنرہ منٹ بھی ہو سکتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتے ہیں ایک یا دو سوال کے جوابات دیے جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیا جائے ریکارڈ ہو تو کم سے کم جوابات انٹرنیٹ پر چلے جاتے ہیں ثرو سے اور لاکھوں لوگوں تک ہو باتیں پہنچ جاتی ہیں تو اب لوگوں کو ہم چبر نہیں کر رہے کہ بھائی سوال بھی ہو رہے تقریب بھی ہو رہی اب تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹھ رہی آپ کو پڑھیں گا تو وہ آپ کی مرضی پر ہے تقریب جائے پروگرام ہو گیا آپ کو جو باتیں سنانی تھی سن لیا آپ نے ہماری مرضی سے اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر اس کے بعد بیٹھ کر کچھ سننا چاہے تو کچھ بیٹھ کے سنیں صلاة و سلام اور دعا کے بعد اس کے بعد سوالہ جواب کی آدھے گھنٹے کی روزانہ جو ہے نشش رہیں گی اس طرح یہ دس دنوں میں اگر آدھا آدھا گھنٹہ بھی لیں تو یہ کتنے ہو جاتے ہیں پانچ گھنٹے ٹوٹل تو میں سبتا ہوں پانچ گھنٹے میں کئی اعتراضاتوں کے اور کئی سوالوں کے جوابات آ جائیں گے کئی شبات آ جائیں گے جن کے جوابات ریکارڈ ہو جائیں گے جو آگے لوگوں کے لئے کام آئیں گے تو بہرحال جو سوال کچھ پوچھنا چاہتے کچھ کرنا چاہتے تو کل وہ تیاری سے آئیں مائک لے کر بھی وہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور کاغذ پر سوال لکھ کر لاکر بھی وہ یہاں پر پہنچا سکتے ہیں آئیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہو جائیں